اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب بچہ انڈے سے پیدا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کونسی خوراک کھلانی ہو سکتا ہے جو دوست نئے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اپلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پیٹ کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہن سکے جب چوزہ انڈے سے پیدا ہو تو ایک گھنٹے کے اندر آپ نے کوئی چیز بھی اس کو نہیں کھلانی آپ نے اس کو پھر ریگولر فیڈ دینی ہے ایک دن کے بعد ایک دن کے بعد سے آپ نے اس کو خوراک دینا شروع کرنا ہے جب چوزے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے ایک گلن پانی لینا ہے اس میں تقریباً ایک کپ کا چوتھا حصہ شوگر چینی ملانی ہے اور اس میں آپ نے ایک چائے کرچم کا ٹیرامائسن ملانا ہے ٹیرامائسن ایک انٹی بائیوٹک دھوائی ہے جو بیکٹیریا انفیکشن کو بجاتی ہے اب آپ نے سٹارٹر فیڈ لینی ہے سٹارٹر فیڈ آپ قریبی دکان سے بھی کھڑی سکتے ہیں اچھے اس سٹارٹر میں کم از کم 20% پروٹین ہونا چاہیے اور جو دوسری ملکیوں کی خوراک ہوتی ہیں اس میں پروٹین اس سے کم ہوتا ہے لیکن بچوں کے لیے ان کے لیے کم از کم 20% پروٹین لازمان ہونا چاہیے اور آپ نے یہ خوراک ایک دن سے لے کے تقریباً آٹھ ہفتوں تک ان بچوں کو کھلا دیں اگر پہلے آپ کی مرگیوں کو کوکس سی ڈیوسز ہو چکا ہے تو آپ نے یہ سٹارٹر میڈیکیٹڈ سٹارٹر لینا ہے چودہ کلو سٹارٹر دس چوزوں کے لیے کافی ہوتا ہے تقریباً چھے ہفتوں کی خوراک کے لیے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو چودے نئے پیدا ہوتے ہیں جو انڈو سے چودے پیدا ہوتے ہیں ان کی خوراک کیسی ہو چاہیے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ موسیقی موسیقی